مردوں سے لیں گے کسی نے ایک سوال کیا ہے فاتحہ کیوں نہیں دینا چاہیے تو بہرحال دیکھئے سب سے پہلے چیز تو یہ کہ فاتحہ سے مراد اگر سور فاتحہ کا پڑھنا ہے سور فاتحہ تو پڑھی کس نے اس سے روکا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سور فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں پڑھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نئی چیز بنی کوئی نئے کام شروع ہوا تو کیا ایسا جا کر سور فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور لوگوں کو شروع کرو کہا کیا تو یہ سور فاتحہ کا من مانا استعمال ہوا تو یہ درست نہیں سمجھ رہا سور فاتحہ کا پڑھنا فاتحہ کا پڑھنا غلط نہیں ہے لیکن سور فاتحہ کو خاص کرنا دکان کھڑ رہی تو مکان بن رہی تو نئے پھل آ رہا تو نئی چیز آ رہی تو غلط پیدا ہوئی تو پڑھ کر چیزوں پر بھکتے پھر اس کو باڑھتے ہیں یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نہیں تھا تو غلط ہے آپ جتنے بار سور فاتحہ پڑھنا چاہے پڑھتے رہی لیکن اس طرح سے پڑھ کر خاص کرنا یہ غلط ہے اسی لئے فاتحہ دینا درست نہیں ہے دوسرا نے کہا کیا دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے سکتے ہیں تو دیکھئے دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کے وفات کے بعد اب دینا درست نہیں ہے جب آپ حیات تھے تو آپ کے وسیلے سے صحابہ دعا کرتے تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد کسی نے بھی آپ کے وسیلے سے دعا نہیں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کرنا آپ کی وفات کے بعد درست نہیں ورنہ لوگ حوال لاتے حدیث میں ہیں حدیث میں ہیں لیکن وہ زندگی میں تھا آپ کی وفات کے بعد نہ کسی صحابی نہ کسی تابعین نہ کسی امام نے اس کا حکم دیا کہ نبی کے وسیلے اس کیا جہاں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے وہ ہے نبی سے محبت محبت شرع عبادت ہوتی ہے تو ہم یہ وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں اللہ جو تجھے تیرے نبی سے محبت ہے اس کے وسیلے سے یا ہمیں جو ہمارے نبی سے محبت ہے اس کے وسیلے سے کہ تو وسیلہ محبت تو عبادت ہے شرع عبادت ہے اس لئے کہ ہم شرع محبت کرتے ہیں انبیاء نبی سے اور اللہ سے تو یہ عبادت ہے تو ہم محبت کے وسیلے سے کر سکتے ہیں لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے آپ کی وفات کے بعد صحابہ سے چونکہ ثابت نہیں اس لئے کہ صحابہ سب سے زیادہ جانتے تھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے انہوں نے کبھی نہیں کیا بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب خیہ سالی ہوئی تو آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کی کیوں نہیں رسول اللہ کی وسیلے اس دعا کی آپ نے یہ دعا بھی کی اور امام بخاری نے اس الفاظ کو نخل بھی کیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا کی کہ اے اللہ جب تیرا نبی ہم میں زندہ تھا تو اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے اور تو بارش برساتا لیکن آج تیرا نبی ہم میں موجود نہیں ہے لہٰذا اس کے چچا ابباس کے وسیلے سے ہم تُس سے دعا کرتے ہمیں بارش دے اور بارش ہوئی تو یہ حدیث بتا رہی ہے نبی جب زندہ تھے تو صحابہ مانگتے تھے وسیلہ وفات کے بعد کبھی نہیں مانگا لہٰذا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں ہے آپ یہ کہیے کہ نبی سے جو اللہ تجھے محبت ہے اس کے وسیلے سے یا ہمیں جو محبت ہے اس کے وسیلے سے وہ الگ چیز